موسیقی نمسکر میں بیسال اکبار فیر صاحب سبی کا صحابت ہے بکاس کا اکثر راہ گلا پا جاتا ہے میں کسی بکتی کی بات نہیں کر رہا اس بکاس کی بات کر رہا جو مندر کو توڑ کر کیا جا رہا ہے تو بکاس کی گاڑی کاسی سے ادھیا پہنچ چکی ہے دھیان دیجئے نئے بھارت نہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ بچے جیسا کی کاسی پہ دیکھنے کو ملے بے سک ماسٹر شٹوک وادیوں نے اس کو دبا دیا لیکن سچا ہی جاننے والے جانتا ہے کہ ہماری پراسیگ مندروں کے ساتھ ہوا کیا تو اب رام دوار بنانے کے لیے تیس کے کریم مندر ایو دھیانہ توڑے جائیں گے توڑے کیا جائیں گے توڑے جا رہے ہیں بیجوال صاحب کے سامنے سکلا مندر تیواری مندر بھوڑ مندر سیس مال بریشت بھوات اس کے علاوہ وہ سیولینگ جہاں راجہ دس رجی نے پوتر پرابتی کے لیے رودرا بھی سے کیا تھا اس کو بھی نئے بھارت پہ توڑ دیا گیا تولسیدہ چھاونی مندر رام سیتہ مندر سب توڑے دار اوڑوزر کے اوپر بھگوہ دھوہس لگا ہوئے بھگوہ دھوہس لگا کر پراشید مندروں کو توڑا تا رہا ہے بھگوہ دھوہ ہم بنائے تو ہم نہیں بنا پاؤ گے ایک منہ دیکھنے ہر جگہ کوریڈور بند رہے جو ہمارے دھر مستل دے ان کو ٹوریش پلیس بنایا جاتا ہے اس کے تحت یہ ہو رہا ہے ایک بہت بڑی ساجیس بھی ہو سکتی ہے کہ سارے پرانی پہسان مٹا دے کہیں انہ دھر مستل کے لیے کوئی بھی کوریڈور نہیں بن رہا ہے صرف مندیروں کو توڑ کر کوریڈور بنایا جاتا ہے راستے بنائے جاتا ہے بکاس ہو رہا ہے بھارت کو لوگ بھارت کی پراشنکہ دیکھنے آتے تھے اس پراشنکہ کو مٹایا جاتا ہے لیکن کیا کہ ہمارے پاس بیکلپ نہیں ہے تو یہ ساعت بیکلپ کرونا سب کچھ سمات کر کہیں مارے گا اور یہ اتر پردیس میں ہو رہا ہے جا ایک بھگوہ دھاری سند جوگی آدھے تنات سے مہارات سیئے میں اور کہنے کے لیے آج بندو آدیو کی سرکار اور اس سرکار میں اس طرح سے تحس نہ سو رہا ہے مندیروں کا بیدھونس ہو رہا ہے لیکن کوئی اس کے اوپر کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں کہیں کوئی آؤٹریز نہیں کسی ان نے سرکار کے دوارہ کیا جا رہا ہوتا تو بیزے پی آرے سے اس کے لوگ گروت کر رہے ہوتے ہیں لیکن کہیں کوئی آؤٹریز نہیں ہے اس طرح سے پراسین مندیروں کو توڑا جا رہا ہے تو مغل کال میں مذہب کے نام پر مندیریں توڑی گئیں آج بکاس کے نام پر توڑا جا رہا ہے تب لوگ ریکٹ کرتے تھے اگر ریکٹ نہیں کیا ہوتا تو جو ہمارے مط مندیر بچے ہو گئے تھے وہ بھی اس سمیں سباکت ہو گئے ہوتا ہے لیکن یہاں بکاس کے نام پر تالی بجایا جاتا ہے جس کا پینام ہے کہ یہ بکاس روکنے کا نام نہیں لگا لگتار بیدوانس ہو رہا ہے اور سبھی اس بیدوانس کے ساکچے ہیں بہتوں کو تو یہ پتا بھی نہیں ہے بہتوں کو یہ پتا ہے کہ پرانی جر جر چیزیں ہیں ان کو توڑ دینا چاہیے تو پھر اے سائی کی کیا ضرورت ہے پرانے مونمنٹ کو کیوں سنجو کر رکھا گیا ہے چاہب ایسا ہے تو سب کچھ مٹا دیا جائے نیا بھارت میں ہو سکتا ہے کہ سب کچھ نیا نیا بنے تو اس طرح سے بیدوانس مچایا گیا ہے تو صرف بابر کے سمیں ہی مندر نہیں ٹوٹے موڈی کال میں بھی ٹوٹ رہا ہے کیونکہ موڈی جی کوریڈور بنوانے کے لئے جانے جاتے ہیں اور اگر ایسا بکاس ہو رہا ہے تو اس بکاس کو دور سے نمسکار ایسے بکاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے چوپرا زندہ کو مٹا رہا ہے لیکن درباگ کی اس بات کیا کہ لوگ اس میں بھی زیادے کار لگا چلیے آج کے لئے بس یہیں تک پھر ملتا ہے ہم تنہا ہوا